جیسے وہ سورج کو سامنے دیکھیں گے تو سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا اور وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ اس دن جو ہے وہ دے گا تو وہ تھوڑا سا حدیث بھی بتا دیں اور یہ کہ وہ سورج میں جو پسینے میں شرابود لوگوں گے وہ کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک اس کی کیا وجہ ہے یہ نا صحیح مسلم میں ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے صحیح صحیح کہ قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا ایک میل کا اب ایک میل کے بارے میں اس زوایت میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ عربی زبان میں میل دو چیزوں کو کہا جاتا ہے ایک ہے وہ سلائی چیزیں سلمہ ڈالتے ہیں اس کو بھی میل کہا جاتا ہے اور ایک ہے وہ جو ہمارا مائل جوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو اس سے دوسرا میل مراد ہے کیونکہ وہ عرب میں معروف تھا اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہیے اب وہ سورج کون سا ہوگا کیسا ہوگا یہ نہیں ہوگا ملکل ٹھیک زمین کچھ اور ہوگی اب پسینہ آنے کا سبب یہ ہوگا اور ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چالیس سال کا عرصہ ہوگا یہ لوگوں کا یہ آن پسینے میں یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ عنہ رحم کریں یہ چالیس سال ہوگا یہ ایک حدیث میں اس کے طرف واضح طور پر اشارہ ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی یعنی آنکھیں آپ یوں کہہ لیجی کہ پلک بھی جھپکنہ انسان کے لیے وہاں پر ممکن نہیں ہوگا پھٹی آنکھیں اور یہ پسینہ پسینہ آپ نے فرمایا لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شراب ہو رہوں گے پھر آپ نے فرمایا کسی کا ٹکھنوں تک گھٹنوں تک ناف تک اور پھر کچھ جانا تھوڑی تک اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غوتے کھا رہے ہوں گے یہ سب لوگوں کی گناہوں کا سبب ہوگا اچھا یہ پسینہ کیوں ہوگا ایک تو یہ کہ وہ جو سورج ہے سورج کی تپش ہوگی لیکن اللہ تبارک تعالی اس میں ایسی تپش نہیں رکھیں گے کہ لوگ ختم ہو جائیں ایسی تپش نہیں ہوگی اور اس کے بعد پسینہ آنے کا ایک اور بہت بڑا سبب بھی ہوگا سورج تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے اور وہ سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ کو لائے جائے گا اور اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو تھامنے کے لیے ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جہنم کا جہنم کو قیامت کے دن جہنم کو لائے جائے گا ستر ہزار اس کی لگامیں ہوں گے صحیح مسلم ہے ملکل ملکل اور ہر لگام کو کے ساتھ ستر ہزار ہی فرشتے ہوں گے یعنی 49 بلین فرشتہ جہنم کو کینچے نام آپ اندازہ لگائیں آپ یہ فرشتے ہیں اور ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا سبب ہوگا لوگوں کو اس طرح پسینے میں شراب ہو رونے کا اب جو مختلف ہوگا یہ بھی سوال ہمارے نوجوان بھی کریں گے کہ پھر سب کو ایک جیسا پسینہ کیوں نہیں آ رہا یہ اللہ کا نظام ہے یہ سبحان اللہ بلکل اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہی اس پر ہے جو انسان کی نیکیاں گناہ اس کے مطابق ہے بلکل یہاں پہ ہم کنٹرول لوگوں کو انٹرنیٹ دے سکتے ہیں کنٹرول ہم لکٹیسٹی دے سکتے ہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ وہ کنٹرول ایک ہیٹ ہے جس تک جتنی پہنچائے کیوں نہیں ہو سکتا تو یہ وہ ہوگا تو اس میں چالیس سال اسی میں گزریں گے صحیح پسینے کی یہ جو کیفیت ہے پھر اس کے بعد جو تیسرہ ایونٹ ہوگا وہ یہ ہوگا شفاعت عزمہ شفاعت عزمہ یہ ہوگی کہ سارے لوگ اب یہاں پہ جب بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہوگا تو پھر لوگ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اچھا سوری اس سے پہلے شئے وہ جو سات قسم کے لوگ اللہ کی عرش کے سائے وہ ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کون ہے اس میں سات جو عرش کا سائے پانے والے ہیں اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ کس قدر ضروری ہے اس دن عرش کا سائے پانا بے شک ورنہ تو اللہ اللہ کی بناہ کتنا ضروری ہے عرش کا سائے پانا عرش کا سائے پانے والے سات لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا سب سے پہلا وہ ہے امام عادل وہ حکمران وہ ذمہ دار جو عدل و انصاف پر قائم تھا عدل کرنے والا دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس نے امنی جوانی خاصوں پر اللہ کی عبادت میں گزاری اللہ کی فرمبرداری اور غلامی میں گزاری عبادت کے مطلب فرمبرداری اور غلامی میں گزاری اور فرمبرداری اور غلامی کے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا کہا وہ کرتا رہا اور جس سے رکنے کا کہا اس سے رکتا رہا تیسرے نمبر پر وہ دو لوگ وہ دو آپس میں لڑکے ہوں وہ آپس میں لڑکیاں ہوں اور یا وہ لڑکا اور لڑکی ہو جن کی محبت صرف اور صرف اللہ کیلئے ہو اللہ کیلئے ہی وہ جب آپس میں ملیں تو تب بھی اللہ کیلئے محبت ہو اور جب وہ جدہ ہوں تب بھی اللہ کیلئے محبت ہو اچھا اس میں باقی لڑکیاں 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 تو ٹھیک ہے لڑکا اور لڑکی جو محبت میں نے کہا فوراں کیونکہ یہ تو سکر کرتا ہے کیامت بھی ہو پھر بھی دماغ تو مارا ہوتا چلا رہے گا تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ ایک ایسے مرد سے محبت رکھتی ہے جس کو وہ نہ کبھی ملی ہے نہ اس سے کوئی ملاقات نہ فون کچھ بھی نہیں لیکن اس کے علم کی وجہ سے اس کی حیاء کی وجہ سے اس کو اسے محبت ہے اور ہر محبت وہ محبت نہیں ہوتی کہ جس محبت کے بعد انسان کے اندر اس کے شادی کا جذبہ ہوتا ہے جس کو شاہوانی جذبہ کے ساتھ مجھے گئے محبت ہمدردی والی بھی ہوتی ہے محبت غمگساری والی بھی ہوتی ہے محبت ترس کھانے والی بھی ہوتی ہے تعظیم والی محبت بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے جیسے ہمیں حضرت مریم سے محبت ہے اور کسی لڑکی کو جو ہے وہ صحابی سے محبت ہے جیسے صحابی سے محبت ہے نہیں یہاں پہ آپ کر لیجئے ہمیں سب مطلب میں کہتا ہوں کہ ہمیں محبت ہے ڈاکٹر فیتحاشمی صاحبہ سے ہماری والدہ کی طرح ہے وہ ایک دین کی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اخلاص دی بہت قبول فرمائے اور اسی طرح یہ تو محمد علی بھائی مطلب ایک بڑا گیپ ہے نا ہماری والدہ کی جگہ پہ آئے عمر کے اعتبار سے مرتبہ مقام مرتبہ کے اعتبار سے میں کہتا ہوں عام خواتین عام ہماری بہنیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک دعا سکھا ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا اللہم انی اسالوک حبک وحب میں یحبک اہلا میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں سوال کرتی ہوں اور ہر اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں کرتی ہوں جسے آپ سے محبت سبحانہم تو یہ وہ ہوگا تو وہ تیسرے نمبر پر وہ دو لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے لئے محبت کرتے ہوں اور جب اللہ کے لئے کہہ دیا تو پھر یہ عاشقی مشوقی اور یہ سب چیزیں تو ختم اللہ کے لئے محبت تو یہ ہوئی نہیں سکتی حرام تو ہوئی نہیں سکتی جمعنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ اکٹھے ہیں کسی جگہ پر تو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی نافرمانی سے ایک دوسرے کو روکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ الگ ہوئے تب بھی محبت پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بعد میں عزت کا بھی دفاع کریں گے اور الگ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی خرقائی کریں گے یہ قوالٹیز ہیں تو یہ تین لوگوں کے چوتھی وہ خاتون ہے وہ شخص ہے کہ جس کو کسی بہت اونچے خاندان کی اور انتہائی مالدار خاتون نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے در لگتا ہے یہاں پر سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اس خاتون کی دو صفات ذکر کی گئی ہیں اونچے خاندان کی اور مالدار کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بدنا گناہ پر راضی ہو جائے تو اس کو نہ کوئی مالی طور پر کمی ہوگی اور نہ اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کوئی پکڑا نہ گیا تو مسئلہ کیا ہوگا کیونکہ اونچے خاندان کی ہے پاورفل عورت ہے تو اس نے اس موقع پر بھی یہ کہہ دیا اور آج کا دیکھ رہے ہیں آج تو ہم سب اللہ تعالی ہم سب پر رحم کریں اب تو لوگ تلاش میں ہیں کیونکہ حرام ہمیں مطلب حرام ہمیں میسر آئے یہ برائی بدکاری ہمیں میسر آئے اور وہ بندہ جس کو سے میسر نہیں آئی بلکہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو تسلید ہی لائی جا رہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور پھر وہ کہے گا کہ وہ جلہ سے لگتا ہے اور اس میں سب سے آگیا ہوں گے سیدنا یوسف عرصہ سبحان اللہ دن کی پاکیز گئی ہے بے شک